آج بات کریں گے بی ایم پی نے جو ارتال کیا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ کچھ مختلف حضارے کے تنقیدی بیانات بھی آ رہے ہیں پھر جوابی غزل بھی آ رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں اور ساتھ میں تربت میں کیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوکل بارڈیز کا جو چیئرمن انیشپ ہے اس پہ بڑا زبردست اتیاد ہوئے ہیں دونوں کا اپس میں کیا جوڑ کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں فیڈ بیک بھی دینا ہے اچھا جی آپ کو پتا ہے کہ وڈ میں کافی دنوں سے پریشان کن ایک ماحول چل رہا ہے دونوں طرف سے مسلح لوگ سمجھیں کہ وہ مرچزن ہیں اور شکر یہ ہے کہ اب تک کوئی ناخشوار واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ساتھ جنگ ابھی تک جاری ہے سیاسی بیانات جاری ہیں ریلیز بھی جاری کیے جارے ہیں پریش کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں دونوں طرف سے اور اس سے پہلے وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں جا لانگو صاحب وہ آئی جی پولیس چیف سیکٹری جو آپ کے جو آفیشل کریم ہیں آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جی ایک ذمہ دار عدوم پر بیٹھے ہیں یہ چلے گئے تھے وڈ لگ ایسے رہا تھا کہ یہ توڑا بہت معاملہ ہے فریقے سے مل کے شاید معاملہ سلج جائے لیکن ان کے جانے سے دورہ کرنے کے باوجود بھی معاملہ اس طرح حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ آج بی ایم پی نے احتجاجی کال دی تھی پیہ جام کی تمام شائرہ بلوستان کے بند رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب شائرہ بند ہوتے ہیں تو مسافروں کو پریشانی بھی ہوتی ہے تکلیم بھی ہوتی ہے ایملنس کے آنے جانے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے باقی ظاہر ہے پبلک کی جو آمد رفت ہے جب وہ رک جاتی ہے تو پریشانی تو دیفنیٹلی نہیں پبلک ہونا ہے اس میں ایک ویڈیو جاری ہوا سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکا ہے وہاں پہ ایک خاتون ہے وہ کسی بی ایم پی کے شاید کسی احتجاج کے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے درنہ دیا ہے روڈ بلاک کی ہے وہاں پہ ایک خاتون ہے وہ منظاری کر رہی ہے ایک شخص کو جنہوں نے بی ایم پی کا جو ہے وہ کیپ بھی پینا ہوا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی یہ شاید مظاہرین ہیں جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی ہے اور ان سے ارتجاب ہو رہی ہے خاتون کی جانب سے اچھا خبریں مختلف آئیں اس میں کچھ لوگ انہیں کہا کہ جی یہ ہوا ایسا ہے کہ اس ایمولیس کے اندر چار افراد تھے اور وہ خاتون رستہ مانگ رہی تھی مظاہرین سے کہ انہیں جانے دیا جائے اسپیٹل تک پہنچنے دیا جائے لیکن بی ایم پی کے کارکنوں نے وہ جانے نہیں دی اور بدقسمتی سے وہ چار افراد جو ہے وہ جانبک ہو گئے یہ ایک نیریٹیو ہے سوشل میڈیا کا دوسری طرح جب آتے ہیں تو جو بی ایم پی کے ساتھ ہی ہیں دوست ہیں ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں خاتون آئی تھی ایمولیس واقعی اس میں پسی ہوئی تھی جب اس نے آکے جب بتا دیا تو ہم نے اس کے لیے رستہ کول دیا تو وہ ایمولیس کو جانے دیا تو یہ دو نیریٹیو سوشل میڈیا پر اس طرح جب علشتان کی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہو چکے ہیں تمام سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ بحث چل رہی ہے ایک تو بحث وہ ہے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں مطلب کسی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق نہیں ہے نیوٹرل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا ایک تفسرہ ہے ایک تنقیدی تفسرہ ہے اور ایک طرف جو ہے بی ایم پی کے مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ان کی طرف سے ہے میں آج سارا دن یہ سوشل میڈیا کا یہ میں دیکھتا رہا حالانکہ آج میرا بات کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا کوئی ایسی کوئی خبر نہیں تھی شیئر کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آج کل کے لیے رکھ لیتے ہیں کوئی آہ توڑے بہت انفارمیشن ہیں توڑے بہت کل تک کلکٹ ہوں گے تو کل شام دیکھ آہ ویلا کریں گے آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے لیکن میں نے کافی سوچا پھر آہ سوچنے کے بعد میں نے کہا چلنج اس پہ بات کر لیتے ہیں اچھا ابھی اس نیریٹیو دولوں نیریٹیو میں آپ دیکھیں ابھی تک حقیقت واضح نہیں ہے دیکھا جائے حقیقت واضح نہیں ہے لیکن کچھ سوالات ایسے آہ ابرتے ہیں میرے ذہن میں پہلے سوال یہ ابرتا ہے کہ آیا وہ جس آہ ایمولنس میں آیا چار ایمولنس آ رہے تھے اس روڈ سے خاتون ایک خاتون کے چار ایک فیملی کے چار جو ہے وہ مریض آ رہے تھے تو چاروں ایمولنس جو ہے وہ بلاک ہو گئے تھے تو خاتون نے منہ سماجت کی اور رستانی کلا تو چاروں افراد وہ جام باک ہو گئے تھے ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسے زیادہ ایک بیمار جو بھی مریض ہو تو ایک ایمولنس میں جا رہا ہو لیکن ایک ہی خاندان کے چار افراد چار ایمولنس میں اور جب وہ ویڈیوز میں نے دیکھا اس میں ایک ایمولنس ہے تو ہونا یہ تو چاہیے تھا کہ چار مریضوں کے لیے چار ایمولنس ہونے چاہیے تھے نمبر ایک ممکنہ کسی ایسی جگہ سے وہ خاتون آ رہی تھے جہاں پہ گاڑیاں یا ایمولنس افیلیبل نہیں ہو دستیں اب نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر چاروں مریض ان کو ایک ایمولنس میں رکھا گیا جو بعد میں رستہ نہ ملنے کے وجہ سے جو ہے وہ جام باک ہو گئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی سوال میرا موجود ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی چار افراد جام باک ہو گئے نمبر ایک دوسری جو سوال ہے وہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بی ایم پی کے ورکروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی خاتون دراصل جب اس نے بتا دیا ہم نے روڈ تو کول دیا بعد میں خاتون نے آکے وہ شکریہ ادا کیا اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے آیا کوئی شخص کوئی خات کوئی بھی انسان ہو آپ کو آپ نے اس کو رستہ دی ہے اس کو تھوڑا ہیٹ کی ہے اور اس کا ایک پیشنٹ ہے ایمرجسی میں ہو جا رہی ہے یا جا رہا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہے وہ پہلے آپ سے رستہ کلوا دے اس کے بعد ہو جا کے اپنا ایمبلس جو ہے وہ سیڑ پہ آہ کڑھی کر دے پھر آکے روتے ہوئی آپ کا شکریہ ادا کرے بظاہر میں میں دونوں دونوں نیریٹیف سے میں متفق نہیں ہوں ایک یہ جو کہتے ہیں کہ جی خاتون نے شکریہ ادا کیا اس پہ بھی میں نہیں اتفاق دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں ایمبلس رکنے کی وجہ سے اس کو روکے جانے کی وجہ سے چار افراد جانباک ہوئے ہیں چار افراد کا مطلب چار ایمبلس پر سے ہوئے جیسے کہ میں نے بات کی تو یہ دونوں منطقی طور پر لوجکلی مجھے نہیں سمجھاتی ہیں دونوں میں میں دونوں سیڑ کے جو نیریٹیف ہے اس کو میرا ذہن کم سے کم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی دیکھنا آپ صرف ایک اور بات بھی دیکھنا ہے دیکھیں ممکن ہے جو مخالفین کہہ رہے ہیں وہ نیریٹیو ٹھیک ہو موقف ٹھیک ہو ممکن ہے جو بی ایم پی کہہ رہی ہے وہ بھی وہ ٹھیک ہو ابھی اس کا فیصلہ کون کرے گا اس سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اس لیے کہ اب تک جتنے بھی آہ سوشل میڈیا میں تفسریں چل رہے ہیں اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر سچ ہے اس کو کس طرح جھوٹ آہ دونوں طرف سے اگر سچ ہے تو اس کو کس طرح یہ ثابت کیا جائے کہ جھوٹ ہے جو مخالف مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کا بھی نیریٹیو یہی لگ رہے ہیں مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بی ایم پی کے دوست جو کہہ رہے ہیں اس طرح ہوا نہیں ہے دونوں وہ سچ لانا نہیں چاہ رہے ہیں سامنے حقیقت نہیں سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ بس سچ کو دبانا چاہ رہے ہیں ممکن ہے بی ایم پی کے دوست صحیح بول رہے ہوں ممکن ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف خامخہ ایک ہے نا کہ جی نہیں یہ جس طرح کہا جا رہا ہے جو کہانی گڑی جا رہی ہے بس وہی سچ ہے میں ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عام لوگوں کی نہیں بات کر رہا جو سوشل میڈیا میں بظہر ہے کہ آج جس کے پاس سیل فون ہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ آپ کو نظر آتا ہے اس کا دل چاہے جھوٹ سچ جو بھی ہو بظہر ہے کہ اس کے پاس کی بورڈ اس کے سامنے ہیں بس جو بھی اس نے ٹائپ کرنا کر جائے گا نا سوشل میڈیا کی اس کے لئے میں بہت سال لوگوں کے بات کر رہا ہوں کی کہ بہت سے میرے جاننے والے بڑے سینئر لوگ ہیں سینئر سیاستدان ہیں ہمارے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے سلام دعا ہوتی ہے دیلی روزانہ کی بنیاد پہ حالوال ہوتا ہے ان کی بھی اگر آپ جا کے تفسریں یا وہ جو پوسٹ ہونے ڈالے ہیں جو ٹیوٹ کیا ہے اس میں بھی منتق نظر نہیں آ رہی ہے وہی کچھ وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں جن کے جو بظاہر ہمیں جب ملتے ہیں آپ سے بڑے سنجیدہ انتہائی سنجیدہ آپ کو نظر آتے ہیں معاملات پر سنجیدہ ڈسکس بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کے پوسٹس اور وہ آپ کے ٹیوٹ میں ایسی کوئی منتقی یا لوجک بات نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح عام ورکر میں لوئر کلاس کا ورکر عام لوگ جو تفسرے کر رہے ہیں وہ جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی اسی دور میں لگے ہوئے ہیں وہی تفسرہ کر رہے ہیں تو پھر افسوس اس پہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ بہت ہے لوگوں کو بی ایم پی کی پالیسی پسند نہ ہو مجھے نہیں ہے میں محقل کے کہتا ہوں نہیں ہے مجھے بی ایم پی کی اس ابھی کی جو پالیسی ہے مجھے تو ایک آنکھ بھی نہیں باتا مجھے ہزار اختلاف ہے بی ایم پی سے ہر حوالے سے ممکن ہے اگر یہ بات بی ایم پی کہہ رہی ہے اگر سچ ہے اگر میں اس کو خامخواہ جھوٹ بنانے کی کوشش کروں گا تو پھر یہ میری بدیانتی ہے اگر نہیں یہ واقعہ سچا ہے بی ایم پی جھوٹ بول رہی ہے اور میں خامخواہ بی ایم پی کو طرف داری کروں تب بھی میری بدیانتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ کیا آپ کے ورکر بہت سارے ایسے ورکر ہوں گے انہوں نے نہیں جانے دیا ہوگا ایمیلس کو واقعہ ہوا ہوگا لیکن واقعہ میں چار لوگوں کا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایمیلس میں چار لوگ ہیں یا چار لوگ ہوں گے ایسے یا چار ایمبولیسس ہوں گے تو اس لیے اس کو میرے خیال میں توڑا سا اس کو اگر چار جانے ضائع ہوئی ہیں ایسے پروٹسٹ کی وجہ سے احتجاج کی وجہ سے تو قابلی مضامت ہے میں بھی اس کی مضامت کرتا ہوں ہر شخص کو مضامت کرنی چاہیے بلکہ بی ایم پی کے لیڈرشپ کو بھی اس کی مضامت کرنی چاہیے اگر ہوا ہے اگر نہیں ہوا ہے خامخہ کی مخالفت اور بغیر کسی منطق کے بات کرنا پہ وہ آج کل تو آہ کہا جاتا ہے کہ جی سیاسی بیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود سیاسدانوں نے خود اپنے بیانات کو اس طرح مزاکہ خیز بنا دیا ہے اگر کسی کو جھوٹ بولنا ہو نا کسی آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے آہ بات میں پتا چلے بولیا جو تو میری میرا سیاسی بیان تھا اور اس پہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ یہ میرے خیال میں شرم کا مقام ہونے چاہیے ایک سیاستدان کے لیے ہے جو سیاست پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ جھوٹ کو سیاسی بیان کہے کے ٹھال دیتے ہیں ملاب آپ نے ایک یوں سمجھیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ایسے بٹا دیئے کہ سیاستدان کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا اس کے مصدر یہی ہوگا نا کہ وہ سچ نہیں بول سکتا جب بھی بات کرے گا تو جھوٹی بولے گا تو بزمت اس کے ہونے چاہیے اور اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے اگر صحیح ہے تو صحیح کہنا چاہیے اس کو ابھی یہی چیز میں بات کر رہا ہوں آگے جاکے کہ کیچ میں ایک الانس ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کیچ میں الانس ہوا ہے اس میں بی ایم پی ہے نیشنل پارٹی ہے لوکل بارڈی کے چیرمنشپ کے لیے اچھا بی ایم پی عوامی ہے اس میں باپ اور بھی ہے مل بکبر آتھکانی لالا رشید بھی ہے اس میں ادھر جب ایک لوکل ستہ کیا جب انٹرسٹ اپس میں ملتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں سب تو یہ مثال باقی بلوشتان میں کیوں نہیں ہوں دیگر علاقوں میں کیوں نہیں ہوتا پھر میں مخاطب ہوں بی ایم پی کے دوستوں سے نیشنل پارٹی دونوں کے دونوں دوستوں سے میں مخاطب ہوں اس معاملے پہ چار افراد کے جام باق ہونے کے معاملے پہ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کس ہسپیٹل ان کو لے کے گئے ہیں وہ ڈیڈ بارڈیز کدھر ہیں چار بندے جب ڈائرہ کے فوت ہوئے ہوں تو اس کا ظاہر ہے کہ تو بجائے کہ جی وہی دوڑ میں شامل ہو کے تنفید کرنے کے تو بتا جائے جی یہ ہے وہ چار لوگ جو ایمبلس کے اندر تھے جن کو راستہ نہیں ملا بی ایم پی کے پروٹس کے وجہ سے یہ چار ڈائرڈ بارڈیز ہیں ان کے یہ مہیتیں ہیں اور یہ فوت ہوئے ہیں میں نے پورا سوشل میڈیا جان مارا لیکن مجھے ایک بھی ڈائرڈ بارڈی کی فوٹو یا کوئی حالانکہ آج کے دور میں فوٹو یا ویڈیو وائرل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہیں سے بھی ہو نہ بی ایم پی والوں نے شیئر کیا کہ جی نہیں یہ نہ مخالفی نہیں کہا یہ ڈائرڈ بارڈیز ہیں کسی نے نہیں کیا یہی دوست نیشنل پارٹی کے سوشل میڈیا میں بی ایم پی اور آہ آہ نیشنل پارٹی کے دوست سوشل میڈیا میں اس واقعہ پہ گتم گتہ ہوئے ایک دوسرے کو ایسے لتراد کے رکھ دیا انہوں نے اور یہی پارٹیاں ڈسٹرک کیچ میں چیئرمنشپ پہ ایک ہے اکھٹے ہیں تو پھر ادھر بھی الگ ہونا چاہیے نا جسٹرک کیچ میں اپنے الائنس بنایا تو ادھر بھی تو پھر الگ ہونا چاہیے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی باپ لایا گیا ایک وہ ہے پارٹی ہے یہ میں بھی کہتا ہوں بی ایم پی بھی کہتی ہے نیشن پارٹی بھی کہتی ہے ہر سیاسی جماعت کہتی ہے باپ کے ساتھ تو پھر الائنس کرنے جا رہے ہیں دونوں پارٹیاں الائنس کرنے جا رہی ہیں الائنس کے ساتھ ہے نا ایک بندے کو وہ نیاز کیازی شاید ان کا وہ ہے کنڈیڈیٹ ہے چیرمنشپ کے لیے اور دوسری طرف دوسری طرف پیپل پارٹی کا ایک بندہ ہے غیر سیاسی ہے جائرہ کے ان کو پیپل پارٹی کی لوگ ہیں ان کو کہا جا رہے کہ اکثریت حاصل ہے وغیرہ ہے ملکہ کمپیٹیشن تو دی ہوئی ہے نا یا تو یہ الائنس پورے بلوشتان میں آپ کر لیں جو الائنس آپ نے کیا ہے کیج کے اندر اس کو مثال بنا کے تمام بلوشتان کے اندر کر لیں یا تو پھر چوٹے چوٹے دیکھیں انٹرسٹ پہ اکٹے نہیں ہونا چاہیے پھر آپ بہت بڑے انٹرسٹ پہ آپ اس کو قومی انٹرسٹ کہا سکتے ہیں علاقہ انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں سویبے کا انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں پارٹی انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اکٹے نہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو رہے بلکہ ہم تو سنتے آ رہے تھے وہ دوہزار آٹھ سے لے کر ابھی دوہزار ترہیس آرے کو ہے کہ جی ابھی یہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کا الائنس ہو جائے گا ابھی ہوگا فلانا ہوگا نہیں ہوا لیکن ڈسٹرکیش میں ہو گیا یار سمجھ نہیں آتی ہے پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے کول اور پھر دونوں پر جو ہی بروسہ نہیں کریں گے آپ تنقید تو کریں گے نا کہ جی ابھی میں کل کے نہیں بات کر سکتا ظاہرے کے دونوں طرف سے ہمارے لوگ ہیں بی ایم پی انیشنل پارٹی کے لوگ دونوں ہمارے دوست ہیں میں ان دونوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پارٹیاں اور بھی بہت ہے یا ان دونوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ دعوے دار ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پارٹیاں قومی پارٹیاں ہیں جب قومی پارٹیوں کے دعوے داری ہو جب آپ اس کا دعویٰ کریں تو پھر ایک ڈسٹرک میں کریں گے اور باقی جگہ آپ لوگوں کے ملاکڑا جاری ہے باقی تمام علاقوں میں پورے صوبے میں ملاکڑا ہے ملاکڑا سمجھتے ہیں سندھی والی وہ جاری ہے اور ایک علاقے میں ایک ڈسٹرک میں جو ہے آپ بلو شروع میں کہتے ہیں گروہ امباز ہیں نا وہ بغلگی رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی ہے پھر تنقید ہو جی پھر اگر اس طرح ہوگا تو تنقید ظاہر ہے کہ عام بندہ بھی تنقید کرے گا اور وہ تنقید منطقی ہوگا کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ